بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پیش خدمت ہے امران سیریز ایچنٹ مسٹر زیرو مکمل ناول اگلا حصہ مسٹر زیرو کو بھی ڈی سلوہ کے دفتر میں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کاؤنٹر مین اندر داخل ہوا تشریف لائی ہے جناب کار آگئی ہے کاؤنٹر مین نے مہدبانہ لائجے میں کار مسٹر زیرو سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر مین اسے لئے ہال کی طرف جانے کی بجائے ایک اور راستے پر چل دیا مسٹر زیرو بڑے چوکانے انداز میں چل رہا تھا اس کا ایک آپ نسلسل اوورکورٹ کے اندر تھا جہاں اس نے سٹین گن رکھی ہوئی تھی تنگ سے راستے سے گزر کر جس کا اختتام ایک لگتی کے پرانے سے دروازے پر ہوا کاؤنٹر مین مسٹر زیرو کو ہٹیل کی اکبی گلی میں لے آیا جہاں سفید رنگ کی ایک لمبی سی کار موجود تھی رائونگ سیٹ پر ایک ادھے رمبر باوردی ڈرائیور موجود تھا تشریف لے جائجے صاحب یہ بڑے صاحب کی کار ہے کاؤنٹر مین نے کہا اور مسٹر زیرو دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا چندہ مباد کار خاصی دے ذرفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی ڈیسیلوہ کی ریاج کا کس ٹک ہے مسٹر زیرو نے درائیور سے پوچھا چھتیس سیٹلائٹ ٹاؤن جناب درائیور نے بغیر گردن موڑے جواب دیا مسٹر زیرو سار علاقہ خاموش ہو گیا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک بہت بڑی ریاجی کول دونے میں داخل ہوئی اس میں بڑی بڑی اور عظیم و شان کوٹھیاں موجود تھی اور پھر چندی لمحوں بعد کار ایک عظیم و شان کوٹھی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے رکھ گئے ڈرائیور نے مقصود انداز میں تین بار ہون دیا تو پھاٹک خود بخود گل گیا اور ڈرائیور کار اندر لیتا چلا گیا وسیل آن سے گزرنے کے بعد کار کوٹھی کو میں جا کر رکھ گئے کوٹھی کو سے ملحقہ بارامدے میں اس وقت تین مسالہ نوجوان موجود تھے ان کے ساتھ ہی ایک لمبا تڑنگا بھاری جسم کا آدمی سلپنگ گاؤن پہنے کھڑا تھا یہ ہوتیل چارلس کا مالک ڈیسلوا تھا کار رکتے ہی ڈیسلوا جلدی سے قریب آیا اور اس نے خود پیچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا خوشحامدی جناب ڈیسلوا نے مسکراتے ہوئے کہا تھینکیو مسٹر زیرو نے کار سے باہر آتے ہی کہا اور پھر اس نے ڈیسلوا کے ساتھ مسافہ کیا اور ڈیسلوا اسے اپنے عمرہ لے کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد ہوئے کر ایسے کمرے میں پہنچ کے جسا دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ سانٹوف ہے ڈیسلوا نے اندر آنے کے بعد اس کا فولادی دروازہ بند کر دیا اور ساتھ لگے سوچ بورٹ پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن نبایا تو دروازہ یعنی دروازے پر کمرے کی دیوار کے رنگ کی چادر سیا گری اور وہاں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا اب آپ پورے اتمنان سے بات کر سکتے ہیں جناب ڈیسلوا نے مطمئن لیجے میں کہا میں چیف بوس سے فوری طور پر بات کرنا چاہتا ہوں مسٹر زیرو نے سنجیدہ لیجے میں کہا چیف بوس سے؟ ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں لیکن کلے آپ جے بتائیے کہ میشن کا کیا ہوا ڈیسلوا نے کہا میشن میں کامیابی ہوئی ہے مسٹر زیرو نے سنجیدہ لاتے ہوئے کہا وہ کیپسول آپ لے آئے ہیں ڈیسلوا نے اشتاہ کامیابی اس لیجے میں پوچھا آپ کو اس سے مطلب آپ چیف بوس سے میری بات کرائیے مسٹر زیرو نے اس بار تل خلاجے میں کہا یہ باتیں میں چیف بوس کے حکم پر ہی پوچھنا ہوں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان باتوں کی تسلی کے بعد ہی ان سے رابطہ کان کیا جائے ڈیسلوا نے خوش خلاجے میں کہا کیا مطلب کیا چیف بوس کو دہم تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گا جبکہ پہلے اور طریقہ کار اکتیار کیا گیا تھا مسٹر زیرو نے مشکو کلاجے میں کہا اس کا آتھ ایک بار پھر تیزی سے اوورکوٹ کے اندرونی یعنی اندرون جے میں داخل ہو گیا چیف بوس سار راستے کے مطالق سوچ رکھتا ہے جناب ڈیسلوا نے کہا سوری میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا البتہ آپ چیف بوس سے بات کرائیں انہیں میں تفصیل سے بتا دوں گا آپ بھی سن لیجئے کہا مسٹر زیرو نے پہلے سے زیادہ فش کلاجے میں کہا اوکے جیسے آپ کی مرضی بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے ڈیسلوا نے اس پارٹ لاجے میں کہا اور پھر اٹھ کر وہ ایک علماری کی طرف بڑھ گیا اس علماری کھول یعنی اس نے علماری کھول کر ایک جدید سانس کا ٹرانسپٹر نکالا اور اسے مسٹر زیرو کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ اس کی فرکنسی درست کرنے لگا لیجئے کال کر لیجئے یہ سرک بٹن دباتی چیف بوس سے رابطہ قائم ہو جائے گا جب کال ختم ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا ڈیسلوا نے کہا کیا مطلب آپ کہاں جا رہے ہیں مسٹر زیرو نے حیرت پھرے لاجے میں کہا جب آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے تو مجھے بھی ساتھ نہیں بیٹھنا چاہئے ہاں اگر بوس حکم دے تو وہ اور بات ہے جسلوا نے خوشک اور ناراض لہجے میں جواب دیا جیسے آپ کی مرضی مسٹر زیرو نے کہا وہ بھی شاید اکیلے میں چیف بوس سے بات کرنا چاہتا تھا اور اس سلوا سر الاتاوہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازے پر گری ہو چادر اٹائی اور پھر دروازہ کھل کر باہر چلا گیا اس کے باہر جاتے ہی جیسے دروازہ بند ہوا پریوائر کی ہمڑنگ چادر ایک بر پھر دروازے پر آن گری شاید ایسا سسٹم دروازے سے باہر بھی موجود تھا مسٹر زیرو نے اتمنان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے میٹر کا سرک بٹن دبا دیا سرک بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر کے کونے میں لگا ہوا ایک بل تیزے سے جلنے بجھنے لگا اور ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آوازیں نکلنے لگی چندہ مباد ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے پانی کی شوریدہ سر موجیں زاہل سے سر پر ٹک رہی ہو اور پھر آشتہ آشتہ ایک میکان کی سی آواز ٹرانس میٹر سے بلند ہو گئی ہیلو جیگر فال ہیڈکارٹر یہ آوازیں یوں لگ رہی تھی جیسے کسی روبوٹ کے حلق سے نکل رہی ہو گہر انسانی سی آواز ہیلو سپیشل ایزنڈ زیرو ون سپیشل کالنگ چیف پوس مسٹر زیرو نے تیز لہجہ میں کہا یس ویٹ فار فیو سیکنڈ دوسری طرف سے اسی مشینی آواز نے جواب دیا اور پھر چند اموں کی خاموشی کے بعد ایک باری آواز گونجی یس چیف پوس پیکنگ مولنے والے کا لہجہ بہت کرخت تھا چیف پوس میں مسٹر زیرو بول رہا ہوں میں نے بلیو کیپسول حاصل کر لیا لیکن جو طریقہ کارم نے وہاں سے نکلنے کا تیک کیا تھا نکلنے کا وہ ناکام ہو گیا اور میں اس وقت مقامی ایجنٹ ڈیسلوہ کی ریاضکہ پر موجود ہوں اوور مسٹر زیرو نے دیس لاجے میں کہا تفصیل بتاؤ اوور دوسری طرف سے پہلے سے بھی زیادہ کارکت لاجے میں پوچھا گیا چیف پوس تیشدہ منصوبے کے مطابق ڈیسلوہ کی آدمیوں نے ڈاکٹر مارٹن کی والدہ کو قتل کر دیا تھا پھر جیسے ڈاکٹر مارٹن وہاں پہنچا اس سے بیوز کر دیا گیا چونکہ یہ پہلے سے تیشدہ تھا کہ میں نے اس کی جگہ لے لیا اس لئے میں نے اس کا میک اپ کر لیا اور ڈاکٹر مارٹن پر الٹرا سانڈ چیکنگ میتھڈ استعمال کر کے اس سے معلومات اصل کر لی ابھی ڈاکٹر مارٹن سے تفصیلات معلوم کی جا رہی تھی کہ اس نے دم دھوڑ دیا وہ دل کا مریض تھا اس لئے زیادہ دباؤ برداشت نہ کر سکا بہرحال میں میک اپ کے ذریعے یعنی میک اپ میں لیبارٹری پہنچ گیا ای ایل میتھڈ میں میک اپ کی وجہ سے لیبارٹری کے پرانے چیکنگ کمپیٹر میرا میک اپ چیک نہ کر سکے اور میں اندر پہنچ گیا آسانی سے اس کے بعد میں مقررہ وقت پر بلیو کیپسول آسل کر کے خفیہ دروازے کو توڑ کر باہر آ گیا جہاں کار لے کر تھرٹین اور اس کا ساتھی کھانا تھا پانچہ ہم ایکس پوائنٹ پر پہنچے نہ ہلیکاپٹر پروگرام کے مطابق کھانا تھا چنانچہ میں ہلیکاپٹر میں سوار ہو گیا لیکن ائر فورس کے جنگی تیاروں نے ہلیکاپٹر کو گھیر لیا یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس ہماری تواقعوں سے کہیں زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی بہرحال بچنے کے لیے میں پیرا شوٹ کے ذریعے نیچے اتر گیا ان پہاڑیوں پر میں اترا اسے فوج نے گھیر لیا لیکن میں ان کا گھیرہ توڑ کا نکل آنے میں کامیاب ہو گیا دارالغومت کی نوائی کالونی کی آیا یعنی میں دارالغومت کی نوائی کالونی کی لیکن ظاہر ہے وہ مسٹر زیرو کا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے چنانچہ وہاں سے میں ہوتیل چارلیس پہنچا اور پھر وہاں سے ڈیسلوہ کی راجکہ پر اوور مسٹر زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہارا تاکب تو نہیں کیا گیا اوور چیف بوس نے پوچھا نو سر میں نے اچھی طرح چک کیا ہے اوور مسٹر زیرو نے جواب دیا تمہیں اچھا کیا کہ فوری طور پر ڈیسلوہ سے رابطہ قائم کر لیا اب تم ایسا کرو کہ بلیو کیپسول ڈیسلوہ کے حوالے کر دو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا تمہیں ڈیسلوہ ہمسایہ ملکہ افرستان کی سانت پار کرا دے گا تم وہاں سے آسانی کے ساتھ ہیڈکورٹر پہنچ جاؤ گے اوور چیف بوس نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا لیکن سر بلیو کیپسول میں ساتھ کیوں نہ لے جاؤں یعنی ساتھ کیوں نہ لے آؤ اوور مسٹر زیرو نے ہچ کچھاتے ہوئے کہا زیرو ون سپیشل جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تمہیں نہیں معلوم اب تک پورے ملک میں انٹیلیجنس اور سیکرٹ سرویس کا جال پھیلا دیا گیا ہوگا اس لئے تمہارا وہاں سے فوری طور پر نکلنا محال ہو جائے گا جبکہ ڈیسلوہ کسی لحاظ سے بھی مشکوکات بھی نہیں ہے وہ آسانی سے بلیو کیپسول ایک سفارت خانے میں پہنچا دے گا جہاں سے سفارتی بیٹ کے ذریعے وہ انتہائی محفوظ طریقے سے مہتک پہنچ جائے گا سمجھ گے تم اوور چیف باس نے انتہائی کرکت لہجے میں کہا کی قصر جیسے آپ کا حکم اوور مسٹر زیرو نے مجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا اسے چیف باس کی اس حکم نے شدید دھچکہ پہنچایا تھا کہ جس چیز کو اپنی جان پر کھیل کر لیا تھا وہ اسے ایک بہر اہم ایجنٹ کے حوالے کرنے کا حکم دے رہا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ ڈی سیلوہ کی زیرو ون سپیشل ایجنٹ کے سامنے ذرہ برابر بھی عذیت نہیں ہے لیکن برحال چیف باس کے حکم کی تعمیل بھی لازمی تھی اوکے اوور اڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوبارہ چیٹی کی آواز سنائی تھی مسٹر زیرو نے ڈھیلے سی ہاتھ سے سرک بٹن دبا کر راتہ ختم کر دیا چندہ مباد کار رکی اور یعنی چندہ مباد کرکر کی آواز سے دروازے پر موجود چادر شاہد ہٹکی اور پھر دروازہ کھلا اور ڈی سیلوہ اندر داخل ہوا مسٹر زیرو چونک کر اسے دیکھنے لگا چیف بوسٹ نے کیا حکم دیا جناب ڈی سیلوہ نے انتہائی مہتبانہ لہجے میں کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ٹرانسپیٹر کال ختم ہو گئی ہے مسٹر زیرو نے مشکوک لہجے میں کہا سر اس کمرے کے باہر بل موجود ہے جب ٹرانسپیٹر کال ہوتی ہے تو وہ جل اٹھتا ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو بجھ جاتا ہے جسلوہ نے جواب دیا آپ کا یہاں کسی سفارت خانے سے لنک ہے مسٹر زیرو نے کہا سفارت خانے سے ہاں ہے چیف بوسٹ نے خاص طور پر ویسٹن کارمنٹ سفارت خانے سے لنک رکھنے کا حکم دیا ہوئے کیوں جسلوہ نے حیرت بھرے لیجے میں کہا چیف بوسٹ نے حکم دیا کہ میں بلیو کیپسل آپ کو دے دوں تاکہ آپ اسے سفارت خانے پہنچا دیں اور مجھے کافرستان کی سرہ دبور کراتے مسٹر زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسا حکم ہم تو حکم کے گولام ہیں جسلوہ نے جواب دیا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں میک اپ میں آپ کے ساتھ سفارت خانے جاؤں اور وہاں خود اسے سفارتی بیگ میں بند کراؤں مسٹر زیرو نے چند دمیں خاموش جانے کے بعد کہا دراصل اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ڈیسلوہ کو بلو کیپسول دے اس کی چھٹی حسن جانے کیوں بار بار خطرگی گھنٹی بجا رہی تھی سوری سفارت خانے کے ساتھ صرف میرا لینکہ کسی اجنبی کی موجودگی سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں پیسے آپ بے فکر رہے ہیں میں ایک ذمہ دار آتی ہوں چیف باس میری کارکردگی اچھی طرح چانتے ہیں ڈیسلوہ نے خوش لیڈے میں کہا آکے مسٹر زیرو نے ہون پیچھتے ہوئے گا اور پھر اس نے کوٹ کی خفیہ جیب کے بٹن کھولے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکال کر ڈیسلوہ کی طرح بڑھا دی ڈیسلوہ نے بڑے اشتحاق آمی اس لیڈے میں ڈیبیا اس کے ہاتھ سے لے لی کیا وہ بلیو کیپسول اس کے اندر ہے ڈیسلوہ نے اشتحاق پڑھے لیڈے میں کہا ہاں اس کے اندر ہے لیکن موتات رہنا پرکٹر مارٹن نے اس کے بارے میں جو تفصیل بتایا اس کے مطابقہ یہ کیپسول کھل گیا تو سو میلو کے دارے میں ہر جاندار پلک چپنے میں تباہ ہو جائے گا تم سمیت مسٹر زیرو نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اچھا اس قدر خوفناک ہے یہ ڈیسلوہ نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور پھر ڈیبیا کو جیب میں ڈال لیا آپ دو تین روز یہاں آرام فرمائیں جیسے حالات ٹھیک ہوں گے میرے آدمی آپ کو سرحد پار کرا دیں گے آئیے میرے ساتھ میں آپ کو کمرے تک پہنچا دوں ڈیسلوہ نے کہا اور دونوں سر علاتا ہوا یعنی مسٹر زیرو سر علاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے جیتے ہوئی بازی ہار دیو لیکن وہ چیف باس کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا ڈیسلوہ سے لے کر دفتر سے باہر نکلا اور پھر رہداری میں سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا پھر کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا گیا لفٹ نمہ کمرے سے نکل کر وہ ایک اور رہداری میں آیا اور پھر ڈیسلوہ ایک نروازے پر رک گیا اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور اسے لپ کر کے یعنی اسے لپ میں ڈال کر گمائیا اور پھر ہینڈل دبا کر دروازہ کھل دیا یہ کمرہ بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا یعنی دفتر اور فابگاہ کے طور پر سجایا گیا تھا ایک طرف ٹیلی فون سٹ بھی تھا آپ اتنی نام سے رہیں جناب بیٹ سائٹ پر کال بیل موجود ہے اس کے دبانے سے ملازم آچائے گا اور آپ کو ہر چیز یہاں مہایا کر دی جائے گی ڈیسلوہ نے چابی میز پر رکھتے ہوئے کہا لیکن کیا میں یہاں قیاد رہوں گا مسٹر زیرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا قیاد کل کیا مطلب چنا آپ ہمارے بہت سے قابل اترام بہت آپ اس پوری کوٹھی کے مالک ہیں یہ کمرہ تو میں نے اس لئے آپ کے لئے منتخب کیا ہے آپ یہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں ایسے میں کوشش کروں گا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے آپ کو ترہت پار کرا دو ڈیسلوہ نے اترام برے علاجے میں کہا آکے تھنکیو مسٹر ڈیسلوہ مسٹر زیرو نے کہا اور پھر گسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ ڈیسلوہ سر جھٹکتا ہوا واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ادھر عمران نے ریسیور رکھا تو اس کی فراغ پریشانی پر پریشانی کی لکیریں نمائی ہو گئی تھی ڈاکٹر نوٹھن نے کیا بتایا جناب بلیک سیرو نے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا مہتبانہ علاجے میں کہا بلیک سیرو صورتحال بہت پریشان کن ہے جس انداز میں جرم کیا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والی کوئی بہت منظم تنظیم ہے کاش ملے پر انٹیلیجنس اس آدمی کو پکڑ لیتی جو پہاڑیوں سے نکل گیا لیکن اب اسے کہاں تلاش کر آیا چاہے عمران نے سنجیدہ علاجے میں کہا اور پھر اس نے ڈاکٹر ناثن سے ملنے والی معلومات مختصر طور پر بلیک سیرو کو بتا دی بلیک سیرو بھی بلو کیپسول کی خوفناک کار کردگی کا سن کر پریشان ہو گیا میرے کیارمے میں ہوای اڈوں بس ٹیمز ریلوے سٹیشنوں پر ناکہ بندی کرا دینی چاہیے بلیک سیرو نے کہا لیکن وہاں ہم جیٹ کیسے کریں گے مجھنے انجانے کہا کس میک اپ میں وہاں سے نکلے عمران نے کہا اور بلیک سیرو سر اعلانے لگا عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈال کرنے شروع کر دی جولیا سپیکنگ چند نمبر دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائے دی ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا یسر جولیا نے مہدبانہ لہجے میں کہا جولیا تم نومانی کو ساتھ لے کر فوراں فلائپر بورڈ یعنی فلائپر بورڈنگ آس میں جاؤ وہاں روم نمبر 112 میں ایک بوڑی عورت رہتی ہے اسے مل کر پتہ کرو کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر مارٹن جو ایک ڈیفنس لیبورٹریس میں سانستان ہے آخری بار کب اسے ملنے آیا تھا اگر وہاں حالات مشکوک ہو تو اس فلائپر کی مکمل تلاشی لو اور ساتھ ہی اردگرد کے فلائپر بورڈنگ آس کی لینڈ ڈیڑی سے ڈاکٹر مارٹن کی وہاں عمد و رافت کے بارے میں تفصیل معلومات اصل کرو عمران نے جولیا کو تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا جی بہتر سر دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کڑل دبا دیا عمران ریسیور اپنے پکڑے چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈال کرنے شروع کر دیا سفتر سپیکنگ چند لمحے سفتر کی آواز سنائے تھی ایکس ٹو عمران نے کہا سفتر کی مستعدی سے بھرپور آواز سنائے تھی سفتر تم کیپٹن چکیل کو ہمرا لے کر ہوتل چارلس لیا مجھے اس کے مالک دیسلوہ کے بارے میں معلومات چاہیئے کہ اس کا اصل پیشہ کیا ہے اور اس میں اگر کوئی گروپ بنایا ہوا ہے تو وہ کس قسم کے لوگوں پر مبنی ہے اور مزید یہ کہ دیسلوہ آج کل کس کام میں مصروف ہے عمران نے کہا جی بہتر سر سفتر نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا عمران کے ریسیور رکھتی بلائک زیرو بول پڑا تم باہر چوک پر جا کر قسمت کا حال بتانا شروع کر دو پروفیسر طاہر ماہر علم نجوم رمل پلکیات اور جنات وغیرہ وغیرہ اور جب مجرم تم سے قسمت کا حال پشنے آئے تو اسے غربن سے پکڑ لینا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلائک زیرو جیپ کر رہا گیا میں سنجید کی سے کہہ رہا ہوں عمران صاحب میں برکت میں آنا چاہتا ہوں بلائک زیرو نے کہا اچھا اگر تم آگر سنجیدہ ہو تو ٹھیک ہے ڈسلوہ کی ریاض کا تلانس کرو اور اس میں داخل ہو کر کوئی ایسی معلومات اصل کرو جو ہمارے لئے فائدے مند ہو عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلائک زیرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا میں فلیٹ پر جا رہا ہوں کلکلیو ملے تو مجھے بتا دینا تم بیٹھے بیٹھے تک گئے ہو تو میں بھاگتے بھاگتے تک کیا ہوں عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ایسی نے لاتا وہ آپریشن گھوم سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے سڑک پر دولنے لگی لیکن کار کا روک فلیٹ کی بجائے زیرو ہاؤس کی طرف تھا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد زیرو ہاؤس پہنچ گیا وہ یعنی جوزف اور جوانا اسے اس طرح آجانک اپنے درمیان دیکھ کر محصارت سے اچھلنے لگے بوس آپ ہمیں تو بھول گئے مجھے تو یوں محسوس ہو رہا جیسے اب مرد کی بجائے میں عورت پن کیا ہوں کہ سارا دن گھر میں بیٹھا دروازے کی راہ تکتا رہتا ہوں جوانا نے مو بناتے ہوئے کب اللہ اس شہر پر اپنا رحم فرمائے جس کی بیوی تم جیسی تنومد اور توانہ ہو آج میں تمہیں بھرپور قسم کی تفریق کرانا چاہتا ہوں عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ کیا دوبارہ گوٹ چو جوانا اور جوزف دونوں مسارت سے ہسل پڑے اور پھر تھوڑی دیر بعد پوری طرح تیار ہو کر واپس آ گئے کہاں جانا ہے بوس جوانا نے کہا شادی کھٹ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا شادی کھٹ کیا مطلب جوزف اور جوانا دونوں چونکتے ہوئے بولے صحیح تم دونوں کی شادی کے لیے شادی کھٹی جانا پڑے گا واہ پیشہ ورگ گواہ اور نکاح خوان ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہاں اب میں کہاں سے گواہ اور نکاح خوان ڈھونتا پھر ہوں گا عمران نے کا اور کار کا دروازہ کھول کر پرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا جوزف اور جوانا بھی پچھلی سیٹوں پر براجمان ہو گئے ظاہر ہے وہ اب عمران کے ساتھ تھے جہاں بھی وہ لے جاتا زیرو آف سے نکل کر عمران نے کار آگے بڑھائی ہو رہا ہے پھر مختلف سٹکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھتا گیا جہاں ارتگرد فوجی بار کی موجود تھی تھوڑی در بعد اس کی کار فوجی بار پھو گیا آگر میں موجود ہے ایک گیپ پر پہنچ کر رک گئی یہاں پھٹک پر مصالف فوجی موجود تھے آپ کی کمانڈر کون ہے عمران نے کار کی کھٹکی سے سپاہی نے بری طرح چونکتے ہوئے کپ ڈی تھری سپاٹ عمران نے جواب دیا پاس دیکھائیے سپاہی نے کہا اور عمران نے جب میں ہار ڈال کر ایک صرف رنگ کا کارڈ باہر نکال لیا اس کارڈ پر سنیرے رنگ کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا سپاہی نے گوھر سے اس کارڈ کو دیکھا ٹھیک ہے جناب اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ کار میں بیٹھ ہوں ڈی تھری سپاٹ خاصہ دور ہے سپاہی نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اور سپاہی اپنے ساتھی کو کچھ کہہ گا عمران کے ساتھ والی سیگ پر بیٹھ گیا دوسرے سپاہی نے فاتک کھول دیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی اندر موجود عمارتوں کی سائٹ سے ہوتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی بارک کے قریب پہنچ گئے جس کے سامنے ناکارہ سے دو تین ٹانک کھڑے ہوئے تھے یہاں کار روک دیچے سپاہی نے کہا اور عمران کے کار ڈھوکتی سپاہی نیچے اتر آیا تشریف لائے جناب کیا آپ اکیلے اندر چاہیں گے سپاہی نے کہا نہیں میرے ساتھی بھی ساتھ چاہیں گے عمران نے سر ہلا دے ہوئے کہا اور پھر وہ جوزف اور جوانا کو باہر آنے کا اشارہ کر کے خود کار سے نیچے اتر آیا جوزف اور جوانا بھی باہر آ گئے سپاہی ان کے قدر و قامت اور جسامت کو دیکھ کر قدر مروب ہو گیا کہ وہ ناکارہ فوجی سازو سامان کا ٹوٹا پھوٹا سا سٹور ہے ریڈ پاس ہولڈر سپاہی نے اس نوجوان کے قریب جا کر کہا اوہ دکھائیے نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا اور عمران نے ریڈ پاس جیب سے نکال کر اس نوجوان کے سامنے پھینک کیا نوجوان چندوں میں غور سے ریڈ پاس کو دیکھتا رہا پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر واپس کر دیا تم جاؤ نوجوان نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا اور سپاہی سے لاتا وہ واپس مر گیا کوڈ پلیز نوجوان نے اس پار مہدبانہ لیجے میں کا ایکس ٹو عمران نے اس پار لیجے میں جواب دیا یا سر تشریف رکھئے نوجوان نے سامنے پڑی بھی کرسیوں کی طرف ہجارہ کیا لیکن وہ کرسیاں گریز سے اس قدر کالی پڑی ہوتی کہ عمران نے ان کی طرف نگاہ بھی ڈاؤنٹ آئیں آپ اپنا کام کریں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی ان کائی کسٹوں پر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا ہوں عمران نے کرسپ لیجے میں کہا اوہ سوری سر بہتر سر نوجوان نے مروب ہو کرکا اور پھر اس نے میز کی دراز پھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سر پرانسپیٹر نکال کر میز پر رکھا اور ایک بٹن پرس کر دیا یاس ڈاکٹر ناثن اوبر چندہ مبالی پرانسپیٹر سے ایک آواز ابری سر سیکیورٹی چارج گیٹ سپیکنگ ریڈ پاس ہولڈر تشریف رائے ہیں کوڈ ایکس ٹو ہے تین افرات ہیں نوجوان نے کہا ٹھیک ہے بیچ بات ہو دوسری طرف سے کہا گیا اور نوجوان نے پھرانسپیٹر آف کر کے دوبارہ پاپس دراز میں رکھا اور میز کی اندر آٹھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا مبارک کی پچھلی دیوار درمیان چارتی چلی گئی اب اندر ایک طویلے اور پدلی روشن سرنگ نظر آ رہی تھی اس سرنگ کے اختتام پر دروازہ ہوگا جو آپ کے پہنچنے پر کھول جائے گا وہاں ڈاکٹر نواثن موجود ہوں گے نوجوان نے کرسی سے اٹھ کر کہا اور اس کا لحظہ بیعت مہتبانہ تھا اور عمران سارے علاقہ وہاں آگے بڑھتا چلا گیا سرک پر دروازہ یعنی سرک کے دوسری طرف دروازہ موجود تھا جو تینوں کے وہاں پہنچتے ہیں کھول گیا اور دوسری طرف سفید بالوں والا ایک و دیڑوں پر موجود تھا مجھے ڈاکٹر نواثن کہتے ہیں سفید بالوں والے نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا نام علی انگان ہے اور یہ میری باڈی گارڈز ہیں جوزف اور جوانا عمران نے جواب میں اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا باڈی گارڈ؟ ڈاکٹر نواثن نے عرد بھرے لیچر میں کہا جی ہاں اب ابھی کہتے ہیں کہ اجنبی جگہوں پر جاتے ہوئے باڈی گارڈ ضرور ساتھ نے لیا کرو تاکہ جن بھوتوں سے جوان بچی رہے اور ستم دیکھئے کہ بطور باڈی گارڈی دو بھوت میرے پلے پا لگا دیئے عمران نے معصول سے لیچے میں کہا اور ڈاکٹر نواثن نے ان پیج کر رہ گیا اور بتا اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ عمران کی ذہنی عالت کی درستگی سے مشکوک ہو گیا تشریف لائیے ڈاکٹر نواثن نے کہا اور انہیں لے کر وہ اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا سب سے پہلے تو مجھے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں وہ بلو کیپسول لڑایا گیا تھا اور ڈاکٹر مارٹن بیٹھتے تھے عمران نے کہا ڈاکٹر نواثن ساری لاتے ہوئے مر گیا تھوڑی دیر بعد وہ انہیں لے کر ایک کمرے میں پہنچ گیا جہاں ٹوٹا وہ سیگھ اب تک موجود تھا جس میں سے بلو کیپسول لڑایا گیا تھا اس طرح عمران نے وہ راستہ بھی چیک کیا جہاں سے مجرم نکل کر گئے تھے اب آپ ڈاکٹر مارٹن والے شعبے کے سب افراد کو کسی ہال میں جمع کر لیجئے عمران نے تو حکمانہ لاجب میں کہا وہ کیوں ڈاکٹر نواثن نے چھونکتے ہوئے کہا میں ان کے دانت کننا چاہتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ڈاکٹر نواثن ان پنچ کر رہ گیا اور پھر اپنے دفسر میں آ کر اس نے انٹر کاؤن پر شعبہ جارہ سیم کے تمام کارگنوں کو کرش ہال میں فوری طرح جمع ہونے کا حکم دیا وہ آپ کیجئے کیا آپ واقعی تحقیق کرنے آیا ہیں یا صرف سیاری مقصد ہے ڈاکٹر نواثن نے انٹر کاؤن کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا نہیں طرح صرف میں صرف اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینٹ لیبارٹری میں کام کرنے والے انسان بھی ہوتی ہیں جا نہیں عمران نے سپارٹ لیجر میں کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ڈاکٹر نواثن نے چونکتے ہوئے کہا ڈاکٹر نواثن آپ لیبارٹری کے انچارج ہیں اور آپ کی لیبارٹری سے اہم ترین کیاپسو دن بیارے چوری کر لیا گیا اور آپ بجائے میرے ساتھ تعاون کرنے کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں سہر کرنے آیا ہوں میرا کیا لیا پہلے آپ کو شاہی کے لیے بیجبایا چاہے تاکہ آپ تھوڑا ٹیسٹ فرمالے عمران نے تر خلاجے میں کہا سوری سر آپ ماراض ہوگے میرا مقصد یہ نہیں تھا رسل میں تو آپ کے باڈی گارڈز کی وجہ سے کہہ رہا تھا ڈاکٹر نواثن نے فوراں ہی بات پدلتے ہوئے کہا جن باڈی گارڈز کی کارکردگی ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گی اب جرسموں پر تحقیق کرتے ہیں ہماری تحقیق انسانوں پر ہوگی اور ہوتی بھی ہے اور یہ دونوں ہمارے بیترین سانستان ہیں عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر نواثن مو بلا کر جا گیا ظاہر ہے اس نے اسے برائے راست اپنے آپ پر چوٹ سمجھا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے معلوم تھا کہ ایکس ٹو کے پاس اکتیارات کس قضر ہیں اسی لئے میں انٹرکوم کی ہنٹی بجی تو ڈاکٹر ناثن نے ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر ناثن نے کہا سر شوبہ جرسین کے تمام کائرکن کرشال میں پہنچ چکے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ڈاکٹر ناثن نے کہا ریسیور رکھ دیا آئیے جناب وہ لوگ پہنچ کر ڈاکٹر ناثن نے عمران سے کہا اور عمران سارے لاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ظاہر ہے جوزف اور جوانا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ان کے چاروں سے چلکنے والی گوریت اور بیزاریت نمائیہ تھی وہ تو تفریقہ مون بنا کر آئے تھے لیکن یہاں ظاہر ہے تفریقہ دور دور تک کوئی چانس نطر نہیں آرہا تھا تاکر ناثن کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تینوں ایک پڑے حال میں پہنچ گئے جہاں بارہ کے قریب افراد کرسے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مختلف عمروں کے تھے اور ایک طرف رکھی گئی کرسے پر آکٹر ناثن اور عمران بیٹھ گئے جبکہ جوزف اور جوانا عمران کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے عمران کی تیز نظریں ہال میں موجود افراد کا بکور چائزہ لے رہی تھی کیا کوئی آدمی ایسا تو نہیں رہ گیا جو اس شعبے میں کام کرتا ہو اور یہاں موجود نہ ہو عمران نے اس ساتھ پلیجر میں پوچھا سیوائے ڈاکٹر مارٹن کے جو اس شعبے کا انچارز تھا اور باقی سب لوگ موجود ہیں ڈاکٹر ناثن نے جواب دیا جناب کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ساتھ کون ہے ہم میں سے ایک نے اٹھ کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ناثن کو جواب دیتا عمران بول پڑا ہمارا تعلق ملٹری انٹرلیجن سے ہے عمران نے کہا اور وہ آدمی سرحلاتا ہوا بیٹ کیا کہ آپ میں سے کوئی ساتھ یہ بتائیں گی کہ جس روز بلیو کیپسول چوری ہوئے اس روز ڈاکٹر مارٹن کی مصروفیات کیا تھی عمران نے پوچھا معمول کی مصروفیات تھی جناب ایک صاحب نے اٹھ کر جواب دیا کیا اس روز وہ لیٹرین گئے تھے عمران نے سپارڈ لیٹرین میں کہا لیٹرین یہ تو ہمیں معلوم نے سب نے حیرت بڑے لیٹرین میں کہا ڈاکٹر ناثم کی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا تو پھر آپ کو کیا معلوم ہے دیکھئے آپ میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے ناکٹر مارٹن کو بلیو کیپسول چوری کرنے میں مدد دیا بہتر یہی ہے کہ آپ خود بتاتے ہیں ورنہ دوسری صورت میں میرے پیچھے کڑے یہ دیو ایک لمحے میں نہ صرف اس آدمی کو ڈھونڈ نکالیں گے بلکہ اس کے حلق سے سب کچھ اگلوار پی لیں گے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہم میں سے کوئی بھی اس چوری میں ملوث نہیں ہے جناب ہم باعتماد کارکون ہیں ان میں سے ایک نے اٹھ کر قدرے سخت لہجے میں کہا جوزف عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جس پاس جوزف نے جھجکتے ہوئے کہا اور عمران نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی اور جوزف سیدھا آ کر تیزی سے اس طرف بڑھ گیا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہر ایک کے قریب جا کر اسے گھوڑ سے دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا سب لوگ عیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک جوزف نے ایک نوجوان کو گردن سے پکڑا اور جھٹکا دیکھ کر ایک طرف پھینک دیا اس نوجوان کے حلق سے چیخ نکلی اور سب لوگ عیرت اور خواف سے اٹھ کرے ہوئے جوزف اس کے نیچے گرتے بجلی کی طرح اس پر لپکا اور دوسرے لہمے وہ نوجوان اس کے بازوں میں جھکڑا وہ اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا یہ کیا مطلب مطلب ہے کیا مطلب داکٹر ناثن بینک جار اٹھ کھڑا ہوا اس کے لائے جی میں ناغواری کا انصر موجود تھا تشتیف رکھی ہے جیسا اب نقصان پہنچانے والا جرس ہمائے عمران نے کا اور تیزے سے اٹھ کر جوزف کی طرف بڑھا پھر اس نے جوزف یعنی نوجوان کی کنپٹی کے پاس چھوٹکی بنی اور دوسرے لمحے ایک باریک سی جھلی اس کے چہرے سے اترتے چلی گئی اب وہیں گہر ملکی چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جھلی اتارتے ہی ڈاکٹر ناثن اور اس کے سب ساتھی حیرت سے پھونچکے رہ گئے یہ ہیں وہ صاحب جنہوں نے راکر مارٹن کی مدد کیا عمران نے ایسے لہجمے کا جیسے کوئی مداری کامیاب تماشا دکھانے کے بعد حاضرین سے داد وصول کرنا چاہتا نوجوان نے تیزی سے سر کو جھٹکا مگر اسی لمحے عمران بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے پوری قوت سے نوجوان کی کنپٹی پر مکہ مار دیا ایک ہی مکہ سے نوجوان کے ہاتھ اور پیر سیدھی ہو گئے عمران نے اس کے جبروں کو دونوں اطراف سے دبایا اور پھر اپنی دو انگلیاں اس کے حلق میں ڈال کر ایک چھوٹا سا کیپسول باہر نکال لیا اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ خودکشی کر چکا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ڈاکٹر نوثن نے حیرت سے بھرپور لاجے میں کہا اسی لئے تو میں نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کے سانستانے بیرال باقی حضرات جا سکتے ہیں عمران نے کہا اور باقی افراد خاموشی سے سر جھکائے ہوئے ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکل گئے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا عمران نے ان افراد کی جانے کے بعد کہا اور ڈاکٹر نوثن نے سر علا دیا ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کیا بھی کیا سکتا تھا اسے اٹھاؤ جوزف عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے فرش پر بےہوش پڑے نوجوان کو اٹھا کر کندے پر ڈالا اور پھر ڈاکٹر نوثن کے عمرہ چلتے ہوئے وہ لیبوٹری کے دروازے پر پہنچ گئے اور پھر چند لمحوں بعد وہ واپس اسی بارک میں پہنچ گئے یہ کون کیا ہوا باہر بیٹھے ہوئے نوجوان نے چونک کر کہا اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بارک سے باہر اپنی کار تک پہنچ گیا بےہوش نوجوان کو پچھلی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا گیا اور جوزف اور جوانا پچھلی نشستوں پر بیٹھ کے جبکہ عمران نے کار کا سٹیڈنگ سنبھالا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی بوس آپ کو اس پر شک کیسے ہوا جوانا نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا مجھے شک نہیں یقین تھا جوزف کو شک تھا میں نے چل لو میں نے کہا چلو شک کو یقین میں بدل لو عمران نے بات کو بدلتے ہوئے کہا اور جوانا مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اتنے دنوں سے عمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عمران کی دویت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ جو بات وہ نہ بتانا چاہے وہ اسی طرح ٹال جاتا ہے عمران کار دوڑاتا ہوا سیدھا واپس زیروہ ہوت پہنچا اسے اندر آپریشن روم میں لے چلو تاکہ اس کی مرگی کا دورہ ختم کیا جا سکے بزارہ اس دوران اس کالی صفر سے ریپورٹ لے لو عمران نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کرکا اور ان کے اندر جانے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف مڑ گیا جدھر ٹیلی فون سٹ پڑا ہوا تھا عمران کے جاتے ہی بلیک سیرو در تیزی سے اٹھا اور اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر لباس بدلا اور پہ ٹیلی فون کو آٹومیٹک مونیٹر کرنے کا بٹن دبا کر اس نے دانش منزل کے سپر احفاظتی نظام کا بٹن آن کیا اور کار لے کر دانش منزل سے باہر آ گیا اس کے چارے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی کیزی چیل کی دیوار توڑ کر باہر نکلا وہ کار دھڑاتا ہوا سیدھا سیٹلائی ٹاؤن کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ ٹیلی فون ڈریکٹری میں ڈیسیلوا کی ریاجگہ کا پتہ دیکھ چکا تھا اس نے سیارنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں اس کا مقصود ٹیولور بھی تھا سیٹلائی ٹاؤن میں داخل ہوتے بلیک سیرو نے کار ایک کیفے کی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر کار کو لاک کر کے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جدھر ڈیسیلوا کی عظیم و شان ریاجگہ تھی نمبر چک کرنے کے بعد وہ سائیڈ کی گلی سے ہوتا ہوا امارت کی اکبی سمت میں آ گیا امارت کچھ اور دیواری کی ضرورت سے زیادہ بلند تھی یوں لگتا تھا جیسے خاص طور پر انچی دیواریں بنائی گئی ہو اکبی گلی میں عام درفت نہ ہونے کے برابر تھی بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا وہ اندر جانے کے لیے کوئی طریقہ کار سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کافی انچہ اور گھنہ درخت امارت کی اکبی دیوار کے کونے کے قریب نظر آ گیا اس درخت کی ایک موٹی سی شاخ دیوار کے اوپر چھکی ہوئی تھی بلیک زیرو نے اس درخت کی مدد سے اندر جانے کا پروگرام بنا لیا چانچہ وہ تیزی سے درخت چڑھا اور پھر اس کی اس شاک کے آخری کنارے کے طرف بڑھ گیا جس کا اقتطام دیوار کے اندر ہوتا تھا اندر کوٹھی کی اکبی سمت بلکل سنسان تھی یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی خالی ہو اکبی سمت کھرکیوں کے باہر فالات کی مضبوط گریل نظب تھی لیکن ان گریل کے اندر بھی کھرکیاں بندی نظر آ رہی تھی بلیک زیرو نے چندہ میں رکھ کر محول کا جائزہ لیا اور پھر وہ شاک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف جھکا اور اس کے پیر دیوار کی سطح پر جم گئے دوسرے لمحے اس نے اپنے توازن کو درست کیا اور پھر دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی وہ پنیوں کے بلغاز پر جا گئی رہ اس کے گرنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا بلیک زیرو نیچے گرتے کسی خرگوش کی طرح انچی بار کی پیچھے دوبک کیا لیکن اس دھماکے کا جب کوئی ردعمل نہ ہوا تو بلیک زیرو آہستہ سے اٹھا اور بار کی پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا امارت کی طرف بڑھ گیا امارت کی اکبی سائٹ میں کوئی پائپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کی مدد سے وہ چھت پر جاتا اور پھر وہاں سے اندر اترتا اس لئے وہ امارت کی سائٹ سے ہوتا وہ آگے بڑھنے لگا سائٹ سے ہوتے ہوئے وہ جیسے برامدے کے قریب پہنچا اچانک ایک کتہ خوفناک انداز میں بھونکتا وہ برامدے کی سائٹ سے اس پر جپٹ پڑا بلیک زیرو سچانک حملے سے ایک لمحے کے لئے بوکھلا گیا لیکن دوسرے لمحے اس نے اندہائی پھرتی سے حملہ ور کتے کو دھکا دے کر ایک طرف گرایا کتہ نیچے گرتے ہی ایک بار پھر اچھل کر بلیک زیرو پر حملہ ور ہونے لگا مگر اس بار بلیک زیرو خنجر نکال چکا تھا چنانچہ جیسے ہی کتہ اس پر حملہ ور ہوا بلیک زیرو کا خنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور کتہ دھم سے نیچے جا گیا اس کی گردن تیز دھار کھنجر کے ایک ہی وار سے عادی سے زیادہ کٹ چکی تھی اور اب اس خوفناک کتے کے علک سے گرگراہٹ بلند ہونے لگی خبرداد ہاتھ اٹھالو اچانک بلیک زیرو کے کانوں میں کرکت آواز سنائی تھی اور بلیک زیرو چونک کر مڑا تو اس نے تین مسئلہ فراد کو برامدے سے نکل کر اپنے گرد پھیلتے دیکھا اس کی ہاتھوں میں سٹین گنے تھی اور ظاہر ہے ان کا رخ بلیک زیرو کی طرف ہی ہونا تھا بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لئے کتے کے اس اچانک کھمپلے نے تمام پروگرام درہم برم کر دیا تھا اگر اسے پہلے ہی کتے کے مطالق اندازہ ہو جاتا تو وہ اسے نمنٹنے کی کوئی اور ترقیب سوچتا لیکن اب بہرحال وہ پنس کیا تھا اس طرح ڈیسلوا سے مجھے ملنا ہے بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو کہا بڑا اچھا طریق ہے کسی سے ملنے کا ایک آدمی نے تنزیہ لیجے میں کہا اور پھر وہ بلیک زیرو کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑا بلیک زیرو کے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک خیال آیا کہ وہ واپس ان سے یعنی وہ وہیں ان سے بھیٹ جات لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ ڈیسلوا کے سامنے جانا چاہتا تھا تاکہ صحیح صحیح کچھ اندازہ تو ہو سکے تلاشی لینے والے نے اس صدقے کوٹ کی جیب سے ریولور نکال لیا سنو میں ایک خفیہ پیغام دے کر آیا ہوں آپ لوگو مجھے ڈیسلوا سے ملنے تھے بلیک زیرو ہتھی والوصہ لحجے میں اتمنان پیدا کرتے ہوئے بولا ابھی ملوا دیتے ہیں فکر نہ کرو تم اسی آدمی نے جس نے پہلے بات کی تھی تلخ لحجے میں بولا اور پھر وہ بلیک زیرو کو ہمراہ لیے برامدے میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے آئے دیوار کی طرف مو کر لو مصالح آدمی نے بلیک زیرو کو حکم دیا اور بلیک زیرو خاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گیا دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ پشکی طرف کر کے انہیں کسی چیز سے بان دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے بلیک زیرو کو بازوں سے پکڑ کر آگے لگایا اور اسے ایک صوفی پر دکیل دیا اور پھر دو مصالح افراد تیسی سے کمرے سے باہر نکل گئے البتہ ایک سٹینکن بردار وہیں کھڑا رہ گیا دیوار کی طرف مو کر لو مصالح آدمی نے بلیک زیرو کو حکم دیا اور بلیک زیرو خاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گیا دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ پشکی طرف کر کے انہیں کسی چیز سے بان دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے بلیک زیرو کو بازوں سے پکڑ کر آگے لگایا اور اسے ایک صوفی پر دکیل دیا اور پھر دو مصالح افراد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے البتہ ایک سٹینکن بردار وہیں کھڑا رہ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا بھاری جسم کا آدمی اندر دا گل ہوا اس کے جسم پر ایک امتی سوٹ موجود تھا وہ چند دمیں گوھر سے بلیک زیرو کو دیکھتا رہا اور پھر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا میرا نام ڈیسلو ہے آنے والے نے سنجیدہ لیجے میں کہا اوہ مسٹر ڈیسلوہ آپ پلیز اپنے آدمیوں کو باہر بیٹھیں میں نے ایک خفیہ پیغام دینا ہے بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لے لی ہے اور باہر بھی چیک کر لی ہے اس کا کوئی ساتھی تو موجود نہیں ہے ڈیسلوہ نے سٹینکن بردار سے مخاطب ہو کر کہا یہ سر چیک کر لی ہے مکمہ رہے ہیں اس آدمی نے جواب دیا اور ڈیسلوہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا آپ بولو کیا کہنا چاہتے ہو اور سنو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا میری نظریں سات پردوں کے اندر چھپی ہوئی ساری حقیقتیں جان لیتی ہیں ڈیسلوہ نے کرکت لیجے میں کہا مسٹر ڈیسلوہ میرا تعلق ریڈ لائن سے ہے بلیک زیرو نے کہا ریڈ لائن وہ کیا ہے ڈیسلوہ نے عیرت بھرے لیجے میں کہا ڈیفنس لیبارٹری 3 کا حوالہ شناح کے لیے کافی ہوگا ہم آپ سے سوڑا کرنا چاہتے ہیں بلیک زیرو نے جان بوز کا لیبارٹری کا نام لیا اور اس کی توقع کے ایندر اطابق اس نے ڈیسلوہ کو ڈیفنس لیبارٹری 3 کے الفاظ پر واضح طور پر چونکتے ہوئے دیکھا تھا کیا مطلب میں سمجھا نہیں میرا کسی ڈیفنس لیبارٹری سے کیا تعلق ڈیسلوہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کا سوچ لیجئے ریڈ لائن کو اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہے ہمارا کامی یہی ہے اگر آپ ہماری خاموچے کی قیمت ادا کر دیں تو بہتر ہے پرنا دوسری صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلیک زیرو نے گول مول بات کرتے ہوئے کہا کیا بکواس ہے کیا تم پاغل ہو ڈیسلوہ ایک ٹھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک صوفوں کے دمیان اکیوچ چھوٹی میز فضا میں اٹھی اور ایک دھماگے سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈیسلوہ کی کھپٹی سے جاڑک رائے بلیک زیرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں پیروں کی مدد سے میز کو اچھال دیا تھا ڈیسلوہ اس اچانک ضرب سے لڑکھڑا کر نیچے گیرا تو بلیک زیرو اچھل کر اس کے اوپر جا گیرا ڈیسلوہ نے اسمبل کر اسے ایک طرف دھکیلنا چاہا لیکن بلیک زیرو نے دعوی دوسرا کھیلا وہ اس کے اوپر گرتے تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں ڈیسلوہ کی گردن کے گرد کھینچی کی طرح جم پہ اور ساتھی بلیک زیرو نے اپنے جسم کو کمانی کی طرح فرش سے اٹھایا اور اس کے ساتھی مقصود انداز میں کلاوازی خوا گیا ڈیسلوہ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ جو اپنی گردن چھڑانے کے لیے بلیک زیرو کی ٹانگوں پر جمع ہوئے تھے جکلک سے ڈھیلے ہو کر کالین پر گر پڑے گردن کو ملنے والے مقصود انداز کے جھٹکے نے اس کے جسم کو وقتی طور پر بحث کر دیا تھا بلیک زیرو اس کے بحث ہوتے بیجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھکا ہے اور پھر کسی بازی گھر کی طرح اس کے دونوں ٹانگیں اس کے بازوں کے اندر ہو کر فرش پر جمعے اور اب اس کے پشت پر بندے ہوئے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف آ گئے تھے تو اس کے بازوں مر گئے تھے اور اس سے بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن ایسا کرنا ضروری تھا بازوں سامنے آتے بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے شیشے کی ناب والی بڑی سنٹرل ٹیبل کے کنارے سے اس رسی کو رگڑنا شروع کر دیا جس سے اس کی کلائیاں بندی ہوئی تھی اس کے ہاتھ انتائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے چندہ مباد اس کے ہاتھ آزاد ہو جگئے تھے اس نے بڑی پھرتی سے باقی ماندہ رسیاں اتار کر ایک طرف پینکیوں اور پھر سب سے پہلے بڑھ کر اس نے دروازی کندر سے چھٹکی چڑھا کر بند کر دیا کیونکہ اسے یہی خطرہ تھا کہ کسی بلہ میں کوئی مسالہ شخص اندر آ سکتا ہے دروازہ بند کر کے وہ کالین پر پڑے ہوئے ڈیسلوہ کی طرف بڑھا ڈیسلوہ کی آنکھوں میں ہر کسی لرزش نمائع ہونے لگی تھی اس کی وقتی بے حیثی اب ختم ہونے لگی تھی بلیک سیرو نے اسے اٹھا کر سوفے پر ڈالا اور پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا اسی لمحے دیسلوہ کے جسم میں حرکت ہوئی تو بلیک سیرو کا ہاتھ بجلی کسی تیزے سے حرکت میں آیا اور ڈیسلوہ کنپٹی پر پٹاخا سا چھوٹا اور وہ ایک پر پھر بے حیث و حرکت ہو گیا اس بار وہ بے حوش ہو چکا تھا بلیک سیرو نے تیزی سے اس کی تلاشی لیا اور چاندہ موات اس نے چھوٹی سی جیب سے ایک کارڈ باہر نکال لیا کارڈ پر بنی ہوئی تصویر دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا ایسی ہی تصویر اس نے مجرموں کے ریکارڈ میں دیکھی ضرور تھی لیکن اس وقت اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ تصویر کسی مجرم یا مجرم تنظیم سے مطالق ہے اس نے جلدی سے کارڈ اپنی جیب میں ڈال لیا اس کارڈ کے علاوہ اور کوئی چیز ڈیسلوہ کی جیبوں میں موجود نہیں تھی بلائے سیرو اب سوچنے لگا کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈیسلوہ کو یہاں سے اگوا کر کے دانش منزل لے جائے گا اور پھر وہاں اس سے سب کچھ اگلوا لے گا لیکن اسے معلوم تھا کہ باہر مسئلہ افراد موجود ہے وہ چند لمحے خڑا خوش سوچتا رہا پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے آہستہ سے چٹکی کھولی بوس اسی لے میں دروازے کی دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی شاید چٹکی کھلنے کی آواز باہر موجود کسی فرد کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور شاید دروازے کے بلکل قریبی موجود تھا اندر آ جاؤ بلیک سیرو نے ڈی سلوہ کا لہجہ بناتے ہوئے کا اور خود تیزی سے سائٹ پر ہو گیا اسی لے میں دروازہ ایک دماغے سے کھلا اور ایک سٹین گن بردار تیزی سے اندر داصل ہوا مگر دوسرے لمحے جیسے ارتا ہوا سا سامنے والے سوفے پر جا گئی رہا جبکہ اس کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن بلیک سیرو کے ہاتھوں میں پہنچ گئی بلیک سیرو نے اندر آئی پھرتے سے ناصر اس کی سٹین گن پر ہاتھ ڈالا تھا بلکہ گھٹنے کے ضرب لگا کر اسے سوفے پر اچھال دیا تھا اس کے ساتھ ہی بلیک سیرو نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا سوفے پر گرتے وہ آدمی تیزی سے پلٹا لیکن بلیک سیرو کے ہاتھ میں سٹین گن دیکھتی وہ چہرے کا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ بلیک سیرو نے گھڑاتے ہوئے کہا اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سر سے بلند ہو گئے جیسے وہ پیدا ہی اس حکم کی تعمیر کے لئے ہوا مر جاؤ بلیک سیرو نے کہا اور پھر جیسے وہ بڑا بلیک سیرو نے گن کو اچھالا اور دوسرے لامے گن لٹھی کی طرح اس آدمی کے سر کی طرح بڑی لیکن وہ آدمی توقع سے بھی زیادہ چستہ نکلا اور تیزی سے ایک طرف ہٹا اور جیسے بلیک سیرو کا نشانہ خطا ہوا وہ پلٹ کر بلیک سیرو پر آ پڑا تکہ لگنے سے گن بلیک سیرو کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکڑا کر سوفر پر گرے اور پھر وہاں سے فسل کر نیچے کالین پر آ رہے لیکن اس بار بلیک سیرو کی پھرتی کام آئی اور نیچے گرتے ہی اس نے اس آدمی کو ہوا میں اچھال دیا اور پھر جیسے ہی وہ اچھل کر واپس کالین کی طرف آیا بلیک سیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا اس آدمی کے نیچے گرتے بلیک سیرو ایک بار پھر پلٹا اور اس بار وہ اس آدمی کے اوپر آ گیا اس آدمی نے بھی بلیک سیرو والا داؤ اسی پر کھیلنے کی کوشش کی لیکن بلیک سیرو کا رسم تیزی سے سمتا اور دوسرے لمحے اس کا گھٹنا پوری قوت سے اس آدمی کی ٹھوڑی پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی بلیک سیرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی کنپٹی پر پٹاخر سا چھوٹ کیا اور اس آدمی نے ہاتھ پیٹ ڈھکے چھوٹ دیا اور بلیک سیرو اچھل کر کھڑا ہو گیا اس نے جپٹ کر سب سے پہلے سٹین گن پر قبضہ کیا لیکن اب وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا کہ وہ ڈی سیرو کو اپنے ہمراہ لے چاہے گا یعنی چاہے سٹین گن سنبھالے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دروازہ کھل کر باہر جانکا تو اسے برامدے میں دو مسئلہ فراد کڑے نظر آئے واپس میں باتیں کر رہے تھے اور شاید یہ باتیں بلیک سیرو کے متعلقی تھی کیونکہ وہ بار بار اسی کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے بلیک سیرو چند لمحے خاموشی سے جھری میں دیکھتا رہا اور پھر وہ واپس مڑا اور اس نے بے ہوش پڑے وہ اسٹین گن بردار کو اٹھا کر اپنے سینے کے سامنے رکھا اور ایک آت اس سے اسے سنبھالا اسے اٹھائی وہ واپس دروازے کی طرف آ گیا دوسرے لمحے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اس آدمی کو اٹھائے باہر آ گیا برامدے میں موجود دونوں مزالہ فراد کی بجلی کی سے تیزی سے سیدھے ہوئے لیکن اپنے ساتھی کو دیکھ کر سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لئے تھٹکے اور اسی لمحے سے بلیک سیرو نے فائدہ اٹھایا اس نے جھٹکا دے کر اسے دونوں کی طرف وچال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھوٹا لگایا وہ بجلی کی سے تیزی سے دوڑتا ہوا برامدے سے نکل کر عمارت کی سائیڈ میں بھاگا لیکن آگے جانے کی بجائے اس سائیڈ میں بنے ہوئی ساتھون کی آرڈ میں ہو گیا یعنی آرڈ میں کھڑا ہو گیا اسی لمحے دونوں مزالہ فراد دوڑتے ہوئے سائیڈ پر آئے بلیک سیرو کیونکہ آرڈ میں تھا اس لئے وقت تیزی سے سائیڈ سے مڑ کر پچھلی طرف کو بھاگتے چلے گئے بلیک سیرو ان کے سائیڈ میں مڑتے ہی تیزی سے سامنے پاٹک کی طرف دوڑا وہ درمیانی سڑک کی سائیڈ میں موجود انچی بارڈ کی آرڈ لے کر بھاگا تھا یعنی بھاگ رہا تھا فاٹک کی قریب پہنچتے ہی اس نے ان دونوں فراد کو تیزی سے واپس آتے دیکھا تو وہ اس بارڈ کے پیچھے دوبگ گیا وہ دونوں ایک لمحے کے لئے برامدے کی سائیڈ میں روکیا اور پھر دوڑتے ہوئے برامدے میں چڑھ کر اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے بلیک سیرو نکلا تھا ان کے اندر جاتے ہیں بلیک سیرو اپنی جگہ سے نکلا اور پھر چند ہی چھلانگوں میں پھاٹک کی زہلی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا اس نے ایک لمحے کے لئے مر کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کھڑکی کھول کر پھاٹک سے باہر نکلایا سٹین گن اس نے بارڈ میں چھوڑ دی تھی باہر نکلتی وہ جلدی سے سڑک کروز کر کے سامنے والی گلی میں گزتا چلا گیا اور پھر مختلف گلیوں سے گزر کر وہ تھوڑی ہی دیر تک یعنی تھوڑی ہی دیر بعد اپنی کار تک پہنچ گیا اور پھر چند لمحے میں اس کی کار واپس دانش منزل کی طرف اڑھی جا رہی تھی وہ اپنے اس پیشن سے پوری طرح مطمئن تھا وہ چاہتا تو اس تین گن سے ان تینوں کا یعنی تینوں مسالہ فراد کا خاتمہ کر کے ڈیسلوا کو اپنے ہمراہ لاسکتا تھا لیکن ایک تو بغیر کسی وجہ کہ وہ کسی کا خون بہانہ گناہ سمجھتا تھا اور دوسرا وہ ڈیسلوا کو اگوا کر کے لے جاتا تو اس کے پسے منزل میں لوگ چوکنے ہو جاتے اب وہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ریڈ لائن کون ہے اور بفلہ ہٹ میں جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے فندہ بن جائے گا دانش منزل میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ٹیلی فون کے ساتھ منزل ایک آٹومیٹک ٹیپ آن کیا تھا کہ اگر اس کی آدم موجودگی میں کوئی کال کرے یعنی کوئی کال آئی ہو تو اسے سن لے ٹیپ آن ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائے دی اس نے پیغام ٹیپ کرایا تھا اس کی ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مارٹن کی ماں کی ریاج کا خالی پڑی ہوئی تھی ہمسائیوں کے مطابق اس کی ماں اور ڈاکٹر مارٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ان کے چندر رشتدار ان سے ملنے اس وقت آئے تھے جو انہیں وہاں سے آسپٹر لے گئے تھے اس کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی جولیا نے ان کے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی وہ سنٹرل انٹیلیجنس کی آفیسر بن کر وہاں گئی تھی لیکن اس کی ریپورٹ کے مطابق کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جا سکے اس پیغام کے بعد سفدر کا پیغام موجود تھا سفدر نے بتایا تھا کہ ڈیسلوہ منشات کی سمگلنگ میں ملاویس ہے اور اس نے ایک گروپ بھی بنایا ہوئے جو دس بارہ مقامی گھنڈوں پر مشتمل ہے اس کو ڈیسلوہ گروپ کا جاتا ہے لیکن یہ گروپ عام قسم کے جرائم تک ہی محدود ہے سفدر نے گروپ کے چند افراد کو بھی شناخت کر لیا تھا اس نے پوچھا تھا کہ اگر ایکسٹر چاہے تو وہ ان میں سے کسی کو پکڑ کر وزیر معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے بلیک سیرو نے پیغامات ختم ہوتی ہے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیپ بند کیا اور اس کے بعد اس نے ٹیپ کا سلسلہ ٹیلی فون سے منقطع کر دیا تاکہ اب اگر کوئی کول آئے تو وہ برائے راست اسے اٹینڈ کرے بلیک سیرو نے جیب سے وہ کارڈ نکالا اور چند لمحے اسے گوھر سے دیکھتا رہا پھر اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کارڈ پر بنی ہوئی تصویر کی مدد سے وہ اس تنظیم کا پتہ نشان معلوم کر سکے جس کا نشان اس کارڈ پر بنا ہوا تھا ادھر ہے مسٹر زیرو بستر پر لیٹ تو گیا لیکن اس کے اندر موجود بیچینی ختم نہ ہوئی اس کے آساب پر بیچینی سی شاہی ہوئی تھی یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آ چکا ہے جس کا اسے شعور نہیں ہے وہ کچھ تیر تو بڑا سوچتا رہا پھر یک لکت اٹھ کر بیٹھ کیا اسے اچانکہ کھیال آ گیا تھا ایک ایسا کھیال جس نے اس کے ذہن میں بچوں کی طرح ڈنک مارا تھا اور بستر سے اٹھ کر تیزی سے علماری کی طرح بڑا جس میں اس نے سٹینڈ گن رکھی تھی لیکن علماری کھولتے ہو یوں چلا جاتے اس پر حیرت کا پورا پہاڑ ٹوٹ بڑا وہاں کے پھاڑ پھاڑ کر علماری کے اندر بنے ہوئے خانوں کو دیکھ رہا تھا علماری کے خانے بانج عورت کی گوز کی طرح خالی تھے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک خانے میں سٹینڈ گن رکھی تھی وہ چند لمحے حیرت پھرے انداز میں خالی خانوں کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک ناماکہ سے علماری بند کی اور تیزی دروازے کی طرح بھانگنے لگا اس کا چہرہ خواہ ہوئے سام کی طرح بگرا ہوا تھا اور وہ سمجھ کیا کہ اسے چوٹ ہو گئی ہے پہلے بھی اسے کھیال آیا تھا کہ بلو کیپسو لے دے وقت تو ڈسلوہ کی آنکہ میں ایسی چمک کبری تھی جیسے اس نے کوئی بڑا میدان مار لیا لیکن اس وقت زینی علچن کی وجہ سے مسٹر زیرو نے اس پر تواجہ نہیں دیتی لیکن اب اسے سب کچھ زادہ آ رہا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا مسٹر زیرو رہداری میں بھاگتا گیا لیکن دوسرے لمحے وہ تھٹک کر رکیا کیونکہ جس جگہ اس لفٹ نوما کمرے کا دروازہ تھا جہاں سے وہ ڈسلوہ کے ساتھ رہداری میں آیا تھا اب وہاں سپارٹ اور سنگین دیوار تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کئی کچھ بٹن نظر آ جا لیکن دروازہ تھی وہ ہون بھینجتا وہ واپس مڑا اور دوبارہ کمرے میں آ گیا اس نے ایک طرف رکھی ہوئے ہے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا یس ریسیور اٹھاتے اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی بسلوہ سے بات کرو میں مسٹر زیرو بول رہا ہوں اس نے گھسے کو چھپاتے ہوئے کہا سوری سر بہت سو گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا میں کہہ رہا ہوں فوراں اس سے بات کراؤ اس نے اس بار چیختے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا برونو نے بڑے یعنی مسٹر زیرو نے بڑے اسیلے انداز میں ریسیور پرل پر پھینک دیا اسے بڑی چالاکی سے کیت کر دیا گیا تھا اور اس کی سٹین گن بھی غائب کر دی گئی تھی اس سے معلوم تھا کہ علماری کے تختیں دوسری طرف سے گھمائے جا سکتے ہوں گے اور یہ کیا لاتی وہ چونک پڑا تھا اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا وہ تیزی سے واپس علماری کی طرف بڑھا اور اس نے علماری کے پٹ کھولے خانے بدستور خالی تھا اس نے خانوں کی پچھلی دیوار کو کھٹ کھٹایا تو وہ چونک پڑا دیوار اس انداز میں بنائی گئی تھی جیسے اینٹوں کی ہو لیکن کھٹ کھٹانے سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کی بنائی ہویا اور باتہ اس پر پینٹ اس انداز میں کیا گیا کہ وہ دیوار دکھائی دے اس نے چند جلا کر پوری قوت سے پچھلی دیوار پر مکے برسانے شروع کر دیئے اور چند ہی مکوں میں اس نے لکڑی کی بنی ہوئی پچھلی دیوار کے پرزے اڑا دیئے اس کے بعد اس نے درمیانے خانوں کو توڑنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اتنا خلا بنا چکا تھا جس میں سے سمٹ کر وہ دوسری طرف نکل سکتا چنانچہ وہ علماری میں داخل ہوا اور پھر رینگتا ہوا آگے بڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے کروس کر کے دوسری طرف پانس کیا یہ ایک اور کمرہ تھا جو کہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا سامنے میز پر ایک بڑا سا ٹرانس میٹر بھی موجود تھا یہ ٹرانس میٹر اسی ساکھت کا تھا جیسے ٹرانس میٹر اس نے جیسے ٹرانس میٹر سے ٹرانس میٹر نے چیف بہت سے بات کرائی تھی اس نے تیزی سبس کی فروکنسی سیٹ کرنا شروع کر دی سیٹی کی آواز کے بعد پانی کی لیاروں کی آواز بلند ہوئی اور پھر وہی مشینی آواز برامد ہوئی ہیلو جیگر فال ہیڈکوارٹر اوور روبوٹ جیسی آواز برامد ہوئی ہیلو زیرو ون سپیشل کالنگ چیف بوس اوور اس نے تیز لیجے میں کہا یس ویٹ فار فیو سیکنڈ اوور دوسری طرف سے کسی مشینی آواز نے جواب دیا اور پھر چند امو کی خاموشی کے بعد ایک باری آواز کنجی یس چیف بوس پیگنگ اوور بولنے والے کا علاجہ بیت کر رکھتا چیف بوس میں مسٹر زیرو بول رہا ہوں اس نے کہا تم تم کہاں سے بول رہے ہو تم کہاں گائے ہو گئے تھے پورا ایڈ پارٹر تمہاری طرف سے پریجان ہے ہمیں یہ ریپورٹ تو مل چکی ہے کہ تم بلیو کیپسل لے اڑی ہو لیکن اس کے بعد تمہاری طرف سے کوئی طلاح نہیں اوور مسٹر زیرو نے ہونٹ بیجتے ہوئے کہا وہ اپنے خیال کی بوس کی زبان سے تصدیق کرنا چاہتا تھا کیا کہہ رہے ہو کیا تم نشے میں ہو اوور چیف بوس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور مسٹر زیرو نے جہاز کی کودنے سے لے کر ڈیسلوہ تک پہنچنے اور پھر کال کرنے سے لے کر اپنے قید ہونے تک اب اس کمرے میں پہنچنے تک کی تمام تفاصیل اسے بتا دیں اوہ اس کا مطلب ہے ڈیسلوہ غدار ہو گیا اوور چیف بوس نے پریشان لہجے میں کہا ہوتا میں کر لوں گا لیکن پلیز اب آپ مجھے اس کیپسول کو باہر نکالنے کے بارے میں کوئی ہدایات نہ دیں میں حالات کو دیکھتے ہوئے کیپسول سمیت نکل آؤں گا اوور مسٹر زیرو نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے مجھے تو وہ بلیو کیپسول چاہیے اور بس اوور چیف بوس نے کہا اوکے بوس آپ بے فکر رہے ہیں مسٹر زیرو سے صرف اعتماد نے مارکہ آگیا ورنہ اس نے کچھی کھولیاں نہیں کھیلے اوور اس نے باوقہ لہجے میں کہا مسٹر زیرو کیپسول کی جان سے بھی بڑھ کا افاظت کرنا یہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے اوور چیف بوس نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میں اس کی اہمیت سمائیتا ہوں اوور مسٹر زیرو نے ہون پینچتے ہوئے کہا اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کی آواز سنتے ہی ٹرانسپیٹر کا بٹن آف کر دیا اب ساری صورتے آل واضح ہو چکی تھی اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈیسلوہ نے اسے کیسے ٹراب کیا ہے اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیوں بہانہ بنا کر باہر نکل گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈیسلوہ کی اس ٹرانسپیٹر کا تعلق کسی اور رسیبر سے ہوگا جہاں سے اس نے خود چیف بوس کی آواز بنا کر اسے ٹراب کیا اور اس طرح آسانی سے اس سے بلیو کیپسول آسل کر لیا روبوٹ والی آواز یقیناً اس نے پہلے ٹیپ کر کے رکھی ہوگی لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے مسٹر زیرو کو زندہ کیوں رکھا اور دوسرے لمحے سے یہ خیال بھی آ گیا کہ ڈیسلوہ سے زیادہ سے زیادہ دیر بلیو کیپسول کو چھپانا چاہتا تھا یقیناً اسے معلوم ہوگا کہ سپیشل ایجنٹ کے جسم میں مایکرو ٹرانسپیٹر چھپا ہوئے جس کا ہے رافتہ ہیڈکوارٹر سے ہوتا ہے یہ مشینی رافتہ اس طرح پور جاتا ہے جب کوئی سپیشل ایجنٹ مرتا ہے اس طرح ہیڈکوارٹر کو کمرس کم اس قدر ضرور معلوم رہتا ہے کہ سپیشل ایجنٹ زندہ یا مر چکا ہے ڈیسلوہ اگر اسے حلاق کر دیتا تو پھر یقیناً ہیڈکوارٹر کو معلوم ہو جاتا اور وہ اس کی تحقیق کے لیے فوراں ہی حرکت کیا جاتا جبکہ اسے قید رکھ کر وہ ہیڈکوارٹر کا مطمئن رکھ سکتا تھا مسٹر زیرو دانت پیستا با اس کمرے کے دروازے کی طرح بڑا وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ڈیسلوہ کو اس قداری کی ایسی سزا دیکھا کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا وہ دروازہ کھل کر باہر نکلا تو ایک کا ہے چھوٹی سے راداری میں آ گیا جس کے اختتام پر اسی طرح کا کمرہ تھا جیسا کہ پہلی راداری کے اختتام پر تھا لفٹ کی طرح اوپا نیچے آنے جانے والا کمرہ مسٹر زیرو نے لفٹ کا بٹن دبایا تو کمرہ اوپر کو چڑھتا چلا گیا پھر جب کمرے کی حرکت رکھی تو اس نے دروازہ کھلا اور ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا لیکن اس کمرے میں پہنچتے ہی اس نے جیسے ہی قدم دروازے کی طرح بڑھائے اس کے قدموں کو ایک زوردہ جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر موں کے بل فرش پر جا گی رہا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں کو جکر لیا ہو اور چونکہ اس کا جسم حرکت میں تھا اس لئے پیروں کے جام ہوتی وہ موں کے بل فرش پر جا گی رہا نیچے گرتی اس نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی وہی طویل سانس لے کر رہا گیا اس نے نیچے گرتی ہوئے اپنا چرہ فرش سے بچانے کے لیے یعنی ٹکرانے سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ فرش پر رکھی ہوئے تھے اور اب اس کے دونوں ہاتھ بھی فرش کے ساتھ چپک گئے تھے اس نے ہاتھ چھوڑانے کے لیے مختلے فربے استعمال کیے لیکن نہ جانے فرش میں کیا خاصیت تھی کہ وہ کسی طرح بھی اپنے ہاتھ نہ چھوڑا سکا اور ویباسی کیسے انداز میں وہیں فرش پر انڈے مو پڑھا رہا البتہ وہ دلی دل میں سوچتا تھا کہ کسی کو ویباس کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ابھی اسے وہیں پڑے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سامنے کی دیوار درمیان سے ہٹی اور ڈی سلوہ سلیپنگ گاؤن پہنے اندر داخل ہوا اس کے ساتھ سٹین گنوں سے مسئلہ دو افراد موجود تھے اوہ جناب میسٹر زیرو آپ اور یہاں ڈی سلوہ کی حیرت بھری آواز سنائے دی میں ایک ضروری کام کے لیے تم سے ملنے آ رہا تھا لیکن یہ کیا چکر ہے اس نے سر اٹھا کر گا اس کا لحظہ نرم تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس بے بسی سے چھٹکا رہا حاصل ہو جائے اس کے بعد وہ اس لی سلوہ سے نپٹ لے گا لیکن آپ جہاں کیسے پہنچے لی سلوہ کے لحظے میں حیرت کا انصر نمائی تھا اس لحظہ میں وہ دروازہ کھلا جس میں سے مسٹر زیرو اندر داخل ہوا تھا یہ دروازہ اسی کی سائٹ پر تھا بوس یہ صاحب درمیانی کرکی توڑ کر سپیشل رومے گئے ہیں اور وہاں سے یہاں پہنچے ہیں اور بوس میں نے چک کیا وہاں موجود ٹرانسمیٹر سے دور دراز کی کال بھی کی گئی ہے ٹرانسمیٹر کا میٹر لمبے فاصلے کی کال شو کر رہا ہے دروازے سے داخل ہونے والے نے لی سلوہ کے تیسرے ساتھ ہی نے کہا اوہ تو مسٹر ایچانٹ زیرو آپ نے چیف بوس سے بات کی ہوگی لی سلوہ نے قدرے ترش لاجے میں کہا ہاں میں نے چیف بوس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن چیف بوس ہیٹ پارٹر میں موجود نہیں ایسے بات نہیں ہو سکی دراصل نے اسے پوچھنا چاہتا تھا جن کاغذات کو لیبارٹری سے اڑانے کے لیے 11 کو لیبارٹری میں چھوڑا گیا تھا اس نے کیا ریکورٹ دیا مسٹر زیرو نے بات کو بدلتے ہوئے کہا کاغذات کے لیے 11 کو لیبارٹری میں چھوڑا گیا تھا کیا مطلب دی سلوہ نے چونکتے ہوئے پوچھا اس بلیو کیپسول سے متعلقہ کاغذات ہیں کیونکہ وہ کاغذات ہلادہ چھوڑے میں تھے اس لئے وہاں سے انہیں آنسل کرنے کے لیے میں نے ایک ساتھی کو وہیں چھوڑ دیا تاکہ جب بلیو کیپسول کی چوری کا ہنگامہ صد پر جائے تو وہ وہاں یعنی وہ کاغذات وہاں سے اڑا کر ہیڈ پارٹر پہنچا رہے اس نے وہیں پڑے پڑے جواب دیا اوہ تو یہ بات ہے وہ ایجنٹ کس حصیت میں وہاں موجود ہے بی سلوہ نے پوچھا تم پہلے میری جان اس فرش سے تو چھڑاؤ تم باتیں کیا جا رہے ہو میری حالت نہیں دیکھ رہے مسٹر زیرو نے مو بناتے ہوئے کہا سوری مسٹر زیرو پہلے آپ کو اس ایجنٹ کے بارے میں بتانا ہوگا میں یہاں کہیں جا جوں میرے علم میں ہر بات ہونی چاہیے دی سلوہ نے انداز سخت لیجے میں کہا سنو ڈی سلوہ اپنی اوقات میں رہو تو زیادہ بہتر ہے یہ کام برائے راست ہیڈ پارٹر سے مطالق ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ سیکوارٹن ویسے ہی فضا میں اڑ پڑا تھا یہ بات نہیں ہے انہیں باقاعدہ اطلاع دی گئی تھی اور پھر یہاں تاک پہنچنے تاک آپ ہماری نظروں میں رہے ہیں دی سلوہ نے کہا بکواس مت کرو خامقہ اپنی چودرہت جمع رہے ہو مسٹر زیرو کو چکر دینا تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے مسٹر زیرو نے کہا تم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو اگر اتنی تیس مار خانو تو پھر اپنے جسم کو اس فرش سے چھڑا کر دیکھو میں اگر چاہوں نہ تو تم اسی طرح اس فرش سے چپ کے چپ کے بھوک پیسے مر سکتے ہو سمجھے سپیشل ایجنٹ صاحب بسیلوہ آپ سارے تکلفات والا اطاق رکھ کر کھل کر سامنے آ گیا تھا کیا مطلب کیا تم ہیڈ پارٹر سے گداری کرو گے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے اس نے تل خلاجے میں کہا ہیڈ پارٹر کو اس بات کی کبھی اطلاع نہیں ہو سکتی یہاں سے مسٹر زیرو کو سارت پار کرا دی جائے گی اور بلیو کیپٹول اس کی جیٹ میں ہوگا اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوا اور آپ کہاں چلے گئے اس سے ڈیسلوہ کا کوئی تعلق نہیں سمجھے پھر ہیڈ پارٹر جانے اور اس کا سپیشل ایجنٹ ڈیسلوہ نے زیریلے انداز میں ماستے ہوئے کہا تو اس کا مطلب ہے تم ڈبل کروس کر رہے ہو مسٹر زیرو نے ہون پھینچتے ہوئے کہا ڈبل کروس نے ٹریپل کروس ڈیسلوہ روسیا کا سپر ایجنٹ ہے اور ویسٹر گارمنٹ کا ٹاپ ایجنٹ اور جیگر فال کی تنزیمتہ مقامی ایجنٹ اب سمجھے سپیشل ایجنٹ مسٹر زیرو ڈیسلوہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم یہ بلو کیپسول کیس کے حوالے کرنا چاہتے ہو برونو نے اس پارٹ لیجن میں کہا برونو یعنی مسٹر زیرو نے برونو اس کا دوسروں نام تھا جو بھی زیادہ رقم ہوئیہ کرے گا یہ میرا مسئلہ ہے میں خود اس سے نمت لوں گا تم فکر مت کرو لیکن اب تم نے کاغذات والی نئی اجنٹ ڈال دیا ہے اس لئے تمہیں اب بتانا ہوگا کہ اصل کیا بات ہے ڈیسلوہ نے کہا تم شاید مسٹر زیرو پر اچھی طرح نہیں جانتے اگر جانتے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے بہرحال اب تم کھل کر سامنے آ گئے ہو تو ٹھیک ہے تم جو چاہو میرے ساتھ تعلق کرو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا تم زیادہ سے زیادہ مجھے حالات کر دو کہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو مسٹر زیرو نے کہا مسٹر زیرو میں نے کچھی گوڑیاں نیک حلیمہ جانتا ہوں کہ جیگر فال کے سپیشل ایجنٹوں کے جسموں میں مایکرو ٹرانسمنٹر فٹ ہیں جو ان کی موت اور زندگی کا پتہ ہے ہیڈ گارٹر کو مسلسل دیتے رہتے ہیں اس لئے مسٹر زیرو باقی عشق ہے تو انہوں نے نہیں مر سکتا سرحد بار ہونے کے بعد مسٹر زیرو کے دل کی عرقت کسی حادثے میں بھی رکھ لکتی ہے اور اس طرح ڈسلوا کے ہاتھ صاف رہیں گے باقی رہی یہ بات کہ تم سے اپنی مرضی کی معلومات کیسے حاصل کی جا کرتی ہیں یہ طریقہ مجھے آتا ہے ڈسلوا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کڑے ہوئے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیسے سے آگے بڑھے لیکن مسٹر زیرو کے قریب آنے کی بجائے وہ دونوں دیوار کے ساتھ لگ کر کڑے ہو گئے انہوں نے اسٹین گنوں کا رکھ مسٹر زیرو کی طرف کر دیا ادھر دوسری طرف موجود تیسرے مسئلہ آدمی نے بھی اپنی گن مسٹر زیرو کی طرف مور دی ڈسلوا واپس مور کر دروازے میں غائب ہو گیا مسٹر زیرو حیرت سے وہیں فرس سے جھپکا ہوا سوچتا تھا کہ آخر ڈسلوا کیا کرنا چاہتا ہے ڈسلوا چند لمحوں بعد ہی واپس آیا اس کے ہاتھ میں گبارہ ستا سرکھ رنگ کا گبارہ اس نے دروازے میں کڑے ہو کر ہاتھ کمایا اور دوسری لمحے اس کے ہاتھ میں موجود گبارہ اسے ایرہ سے دیکھتے ہوئے مسٹر زیرو کی ناک سے آکر ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکا ہوا اور سرکھ رنگ کی گیس مسٹر زیرو کے گر تیزے سے پھیلتی چلی گئی اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن جکلکت خوفناک زلزلے کی عزت میں آ گیا اور پھر اس کے بعد اس کے ذہن پر تاریخی کا نبیز پردہ تاریخ ہوتا چلا گیا تو دوستو یہاں پر امران سیریز ایجنٹ مسٹر زیرو کا سیکنڈ پانٹ ختم ہو چکا امید ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوگا تو ویڈیو بلائک کریں کمٹ کریں دوستو بزاہ چیئر کریں باقی ڈسکپشن میں اس کی پلیلس کا لنک موجود ہے اور باقی دوسرے چینل پر جو ہے نا وہ اسٹرائیلی مشن جو ہے نوول کا کیا نام ہے دا ایمورٹل کریمینل اس کا پارٹ ٹو پر اپلوڈ ہو جائے گا وہ اسٹرائیل مشن اور بہت ہی کمال کہ جا اور گولڈن جوبیلی نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی لازمی دیکھئے گا باقی کیا کہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ ویڈیو یہی تھا کہ آپ کو یہاں پہ اسکپ کر سکتے ہیں اپنا بہت کیا لکھیں دعا میں یاد رکھیں جزاکاللہ خیر انکسیرہ حالانی کے پان جزاکاللہ 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 موسیقا موسیقا